بستر میں ماہ واد کو ختم کرنے کی مہم کی بیچ جوانوں نے نقسلیوں کو اس طرح گھیڑ لیا ہے کہ ان کا سپلائی سسٹم بری طرح سے پربھاوت ہوا ہے وسپوٹک کارتوسوں کی کمی ہو گئی ہے لیکن سرکشہ بلوں کے لیے اب فکر کی بات یہ ہے کہ نقسلیوں نے اس کا توڑ نکال لیا ہے ماہ وادی جنگل میں ہیں بی جی ایل اور کارتوس بنانے لگے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے دوزار چوبیس اکھتر مٹھ بھیڑ اب تک ایک سو تیس ماہ وادی ڈھیر تین سو ننیانوے نقسلیوں کا آتم سمرپن ان حملوں نے بستر میں نقسلیوں کو پیچھے تو دھکیل دیا ہے لیکن چار دشکوں سے ریڈ کوریڈور پر کعویز نقسلی بھی نئے طریقے نکال رہے ہیں ابو جمال کے جنگلوں میں ساتھ جون کو مٹھ بھیڑ ہوئی ساتھ نقسلی مارے گئے گھٹنا ساتھ سے ہتھیار اور لوہو کے کارتوس ملے جنہیں دیکھ کر اندازہ لگائے جا رہا ہے کہ ان کا استعمال بارہ بور بندوق میں کیا جا سکتا ہے بارہ بور کو نقسلی جنگل میں ہی بنا رہے ہیں ہم کو یہاں گھٹنا اس طرح سے یہ اس طرح کے کارتوس ملے ایک کارتوس ایک اور کارتوس یہ دو کارتوس ملے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بارہ بور بندوق کے کارتوس ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کارتوسوں کو دیکھیں تو یہ جوانوں کے لیے ایک نئی چنوٹی ہوگی میرے حساب سے اور سوچ رہا ہوگا سرکچھابلوں کو کہ ماؤوادی جو ہیں اب اپنے کم ہوتے کارتوسوں کی سنکھیا کی بھرپائی بھی خود کرنے لگیں ایسا مجھے پرتیت ہوتا ہے کیونکہ یہ کارتوس لوہے کے ہیں اور اسے ماؤوادیوں کے دوارہ بنایا گیا ہے اس طرح سے یہاں کارتوس کے کھوکے یہاں بھی مل رہے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس دشا سے بھی فائرنگ کی گئی ہے اچھا یہ ساری جو کہانیاں ہیں وہ کہانی جب ہم یہاں آکر اس گھٹنا اس طرح کو ڈھونڈ رہے ہیں تو گرامیڑوں نے ہمیں بتائی اس میں میں نے بتائی کہ وہ گرامیڑ بھی جو پیڑ پر چھپ کر اپنی جان بچا رہے ہیں پولیس نے ان کارتوسوں کو بیلسٹک پریقشن کے لیے بھیجا ہے کئی سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے موسیقی